دیش تو پیسے بھی چل رہا تھا ٹکڑوں میں چل رہا تھا کچھ گزٹ گزٹ کے چل رہا تھا ایسے بھی یہ دیش چل رہا تھا کہ ہم ایک سو تیس کروڑ کی آبادی کے دیش دنیا کے سب سے بڑے لوگتندر کو ایک دن اور ایک منٹ کے لیے بھی اس بات پہ لجا اور شرم نہیں آئی کہ سناتن سنسکتی کے ماننے والے ہزاروں سال دنیا کو اپنا گیان دینے والے لوگ ہمارے دیش کا ودیش منٹری یو این او میں جب اس کی باری آتی ہے کہ وہ اپنے دیش کا رخ رکھے اپنا پوائنٹو بتا ہے کیسے کیسے بونو کو آپ نے چنا ایک بھارت کا ودیش منٹری یو این او پہ مائک پہ جا کر کے آدھا بھاشرل ٹرکی کا پڑھنے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ تو ٹرکی کا ہے ہم ایسے بونو کے ہاتھ میں ہم نے دیش دیا ہے اور ہم راشتی گورف کی بات کرتے ہیں جن بونو کو آپ نے بٹھایا اسی لئے پوری دنیا نے آپ کو کمزور اور بونو سمجھ لیا ان کو لگنے لگا یہ دیش ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہے تب ہی ایسے ایسے لوگ اس میں چنکے آتے ہیں کہ ایک پردان منٹری ہر میٹنگ میں سو جاتے تھے اس دیش میں ایک ایسا رکشا منٹری ہوا کہ رکشا منٹری کو ایک پریزنٹیشن دینا تھا تینوں سیناؤں کے بہترین لوگ موجود تھے کیونکہ رکشا منٹری تھے اس میں سے ایک بیچارے چھوٹے سی افسر نے رکشا منٹری کو ایڈرس کرتے ہوئے کہا کہ رکشا منٹری اب ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کرتے ہیں رکشا منٹری اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے آپ سے کس نے کہا ہے وجلی بیباگ میں اپنا دخل دینے کے لیے وہ بیچارہ میرا خیالے پتہ نہیں کھڑا رہ پایا ہوگا کی نہیں رہ پایا ہوگا اس کی مانسک دشا کیا ہوئی ہوگی اس بیچارے افسر کی وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا انہیں کہاں سے سمجھانا شروع کروں میں وہ لگاتار پانچ منٹ تک دھارہ پرباہ بولتے رہے آپ رکشا منٹرہ کے لئے کے روگ ہیں اپنا کام کریں وجلی بیباگ اور پاور منٹرالے میں آپ کا کیا کام ہے میں یہ گھٹنائی اس لئے سنا رہا ہوں اس سے کچھ دیر کے لئے ہم ہن سکتے ہیں لیکن راشت کے روپ میں اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہو سکتے ہیں کیسے کیسے ہم نے لوگ چنے ہیں اور کس سے بہت سارے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ پہلی بار اس دیش میں نہ ہم انیس سو سیتالیس میں تھے نہ دھارہ تین سو ستر ہمارے سامنے دی گئی نہ آرٹیکل تھرٹی پائی پہ ہمارے زمانے آیا ہم تو یہی سن رہے تھے سالوں سے تین سو ستر ہٹنی چاہیے تھرٹی پائی پہ ہٹنی چاہیے رام منٹر پہ فیصلہ کب آئے گا یہ سنتے سنتے ہمارے ماتا پتا ماں جیوے تھے وہ پتا ہمارے جا چکے ہیں لیکن آپ کے اندر یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے یہ تمیل بھاشا کا ہے یہ مراتھی بھاشا کا ہے یہ بہاری بھاشا کا ہے یہ اتر پردیش کا ہے یہ برہم منٹ ہے یہ تھاکر ہے اتنے ورگوں میں آپ بٹ گئے ہیں اتنے ورگوں میں آپ بٹے کہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا بٹنے کے لئے سارے ایکسپرمنٹ آپ نے ستر سال میں کر ڈالے اور جب آپ کو اس بات کا بودھ ہوا آپ جب اس منن اور آتما چنتن کرنے لگے کہ آخر ہم جیسی کمیونٹی کا سماج کا ایسا برا حال کیوں ہوا اور تھوڑا سا بودھ ہوا اس میں آپ کے ویرودیوں کا زیادہ بڑا رول ہے جنہوں نے روز آپ کو صبح اٹھ کے سور نمشکار سے پہلے گالی دینا شروع کی اور جب تک است نہیں ہو گیا تب تک آپ کو خوب گالیاں دیں بھر بھر کے اس سماج کو گالیاں دیں نئے نئے شبد ایجاد کی آپ کو لے کر کے لیکن آپ ان گالیوں کا جواب اس انسلٹ کا جواب آپ کے پاس دینے کی شکتی نہیں تھی کیونکہ آپ شکت ہین کر دیے گئے تھے مانسک روپ سے شارعرک روپ سے شکشہ کے مادم سے اتحاس کے مادم سے کوئی اتحاس میں آپ کا ایسا کالکھنٹ دکھایا نہیں گیا جس میں اس نوے کروڑ لوگوں کو اپنے اتحاس پہ گرب ہو اپنے پور وجہ پہ گرب ہو شکشہ کے اندر کوئی بات ایسی نہیں بتائی گئی جس سے یہ سوچے کہ جس چتر گرکل کو بھارت کے سمویدان میں چھاپا گیا تھا آخر وہ گرکل کیا تھی اور کیسی تھی اور ہم نے اپنے خاموشی کے کاران ستر سالوں میں اس دیش کے پرائیمری ایجوکیشن کو کرسچنز کے ہاتھ میں سومتی ہے ہم اتنے مہال لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا یا بیٹی جنم لیتا ہے ہمیں انگریزی بولنا آدھونک دکھنا اور انگریزی سے یہ مان لینا کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ سب سے بڑا گیانی ہوتا ہے اس مان سکتانے آپ کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اس سے پہلے آپ سیٹ بک کرانے چلے جاتے ہیں سینٹ سٹیفن میں کیا آپ نے اپنے بچوں کو گھر پہ اپنی بات بتائی اپنا اتحاس پڑھایا نہیں ہمارے گھروں میں تمام جو ہمارے آچرن تھے جو ویبھار تھا اس سب کو ہم نے ہین بھاونہ میں کنورٹ کر دیا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس دیش نے اتحاس وامپنتھیوں کے ہاتھوں میں دے دیا جس میں اکبر بھی مہان ہے جس میں شیواجی ایک پہاڑی چوہا ہے اور میرے اور آپ کے دور میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا بدلہ ہوا جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے سامنے اس دیش کی منورنجن اور انٹرنٹینمنٹ کی انڈسٹری جہادیوں کے ہاتھوں میں دی دیا آپ نے آج جو نریٹیف بن کے وہاں سے نکل رہا ہے آج جو نریٹیف کریئٹ کیا جا رہا ہے اس میں تیموری پیدا ہو سکتے ہیں یہ گھٹنا کہاں سے چلی اس کا بھی آپ نے کبھی انیلیسس نہیں کیا میرا تب بھی ماننا تھا اور آج میرا پک کا وشواس ہو چکا ہے اس فلنڈسٹری کے اندر یہ کسی کی نجی چوائز ہے کون کس سے شادی کرے اور اپنے بیٹے کا کیا نام رکھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن گلشن کمار کی ہتیا یہ گلشن کمار کی ہتیا نہیں تھی بھارتیہ فلنڈسٹری کے اندر گلشن کمار کی ہتیا ایک سبھتا کو سماج کرنے کی تھی جو مجھ سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں ذرا فلیش بیک میں جائیں اور یاد کریں کہ اس کے جانے کے بعد کتنی فلموں میں بھجن اور کیرتن سنا آپ نے کتنے مندر دیکھے آپ نے اب مولا رے مولا ہے اب ایک خاص دھرم کی لڑکی کو خاص مذہب کی لڑکے سے ہی عشق ہوتا ہے پورا نریٹے بدلا آپ نے اور فلنڈسٹری سماج کے اوپر اثر ڈالتی ہے اسے چلایا جا رہا ہے لہٰذا میرا ماننا ہے میں سب سے یہ بات کہتا ہوں ایک بار سناتن کا ہاتھ پکڑ لیجئے ایک بار آپ سناتن پریبار کا ہاتھ پکڑ لیجئے دنیا میں کسی کے پیر چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے آپ کو مجھے اتحاس نے ایک موقع دیا ہے ایک اپورچنڈری دی ہے کیریئر بنتے ہیں بگڑتے ہیں جیون چلتا رہتا ہے نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں تب بھی گھر چلتا ہے برے سے برا وقت آتا ہے تب بھی گھر چلتے ہیں لیکن جب سنسکریتی سے سماج سے سیولیزیشن سے آپ ہٹتے ہیں تو آپ نہ دیش چلتا ہے نہ راست چلتا ہے اس لیے اس کی چنتہ مت کیجئے کہ آپ کے سماج نے کتنے سیو بنائے سیو بہت آئیں گے چلے جائیں گے لیکن یہ سوچئے کہ آپ نے اس راشت میں کتنے لوگ ایسے پیدا کیے کتنی ماتائیں ایسی پیدا کی کتنی جی جب آئی آپ نے سب پیدا کی جس سے کتنے شیواجی پیدا ہوئے کروڑوں مہان لوگ آئے ہوں گے چلے گئے ہوں گے بہت بہت بڑے لوگ آئے اور چلے گئے جب سمیہ نے ان کی ویعکشہ کی تو پتا چلا کہ یہ بڑے نہیں تھے بھائی انہیں زبرزستی ہمارے اوپر لات دیا گیا اگر بھارتی راج نیتی میں انیس سو سیتالیس تک جو بھی لوگ تھے میں یہ بات بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں تتھیوں اور فیٹ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جنہیں ہم نے ویجنری مان لیا تھا جنہیں ہم نے مہاتمہ مان لیا تھا اگر بھارتی پورے ستنترہ سنگرام اور اس کے بھارت کے بعد جو سرکار پہلی بنی اس میں سب سے زیادہ کسی آدمی کو غلط طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی سمجھایا گیا اس آدمی کا نام تھا بی آر امبیٹ کا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ اگر سب سے بے دھڑک بنا کسی کی چمچہ گری کرے بنا کسی اس بات کے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی سچ بولا اور اس کی باتیں جو سچ تھی وہ آج اس سے بھی زیادہ بڑی سچ ثابت ہو رہی ہے لیکن ہمیشہ بونوں کو اپنا قد بڑا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کو چھوٹا کر دکھایا جاتا ہے بی آر امبیٹ کر کی ایک کتاب ہے تھوٹس آن پاکستان اس کتاب کا نام سنا کبھی آپ نے اس کتاب کو پڑھئے آج اگر کوئی یہ بات کہہ دیتا اور دیکھئے جو وہ لوگ تھے کتنے شاتر لوگ تھے کتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے کہ انہوں نے باتوں کو کیسے چھپا دیا اور ویسے ہم لوگ بڑے کھوجی لوگ ہیں بھگوان رام کے چریتر کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں سیتا کے بارے میں سوال پوچھ نہیں لگتے ہیں تھوٹس آن پاکستان پہ بی آر امبیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ اس دیش کا ویبھاجن مذہب کے نام سے ہو رہا ہے مسلمان کے نام اور اسلام کے نام سے ہو رہا ہے تو پھر ہندوستان میں ایک بھی مسلمان کیوں رہے گا اور جس کو پاکستان بنایا گیا اس پاکستان میں ایک بھی ہندو کیوں رہنا چاہیے لیکن ہم ایسے تمام لوگ جو کھری کھری بات کہہ سکتے تھے ان میں دم تھا وہ لکھ گئے تاکہ آنے والی جنریشن کو سچائی کا پتہ چلے اور وہ جو ویجنری تھے جو آزادی سے پہلے ہی نومینیٹ ہو گئے تھے بھارت کے پردان منتری کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر صحیح سمیے پہ نہ بولے جائیں تو پھر ان بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں تھا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن اگر یہ سچ تتھیوں ریفرنس کے ساتھ میں سب کچھ اویلیویل ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ مجھ سے بعد میں آنے والی نسلیں میرے جانے کے بعد میرے دامن پہ یہ دواگ نہ لگائیں کہ اس آدمی کو پتا تھا تو اس نے بتا یا کیوں نہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اسی لئے میں نے کہا ہم بہت ساری باتیں کہتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا گاندی جی کو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا نہرو کو یہ نہیں کرنا چاہی تھا یہ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں یہ دیش دو ہزار بیس میں اسی موڑ پہ کھڑا ہوا ہے ہر آدمی اپنی چھمتاؤں اور یوگتاؤں کے حساب سے اپنی بھومی کا تیہ کرے اور آج سے اسے کرنا شروع کرتے ایک منٹ کی دیری بھی اس دیش کے سماج کو اور اس راشت کو بڑی مہنگی پڑھنے والی ہے جو چیزیں پورے دیش میں ہو رہی ہیں اس کی آپ ایک پرسنٹ خبر سنتے ہیں جو چیزیں آپ کو بیس سال پہلے پتا ہونی چاہئے تھی وہ آج آپ کو دوہزار بیس میں پتا ہو رہی ہے یہ جھونٹے جھونٹے ناریٹیو جس طریقے سے کریئٹ کیے گئے اس کے کارن ستر سال میں یہ آزادی کی بس میں پنچر ہو گیا ہے اور پنچر جوڑنے والے کہہ رہے ہیں کہ بچے ہوئے تین ٹائروں میں ہم پنچر کر دیں گے کیونکہ ہم لالچ اور سوارت اور میرا اور تیرا سے اوپر نہیں اٹھنا چاہتے کوئی تو دو چار پانچ کام اپنے سوارت وں پنڈت ہوں للی تمبردار ہوں شفالی ویدیا ہوں گورب آریا ہوں یہ تمام سارے لوگ کسی سطح میں پارکنگ ملنے کی چنتہ کے بغیر پورے دیش میں ایک ابھیان چلائے ہوئے ہیں اور ان تمام لوگوں سے دیش بھر کے وہ تمام طاقتیں جو اب تک ان کو لگتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ان میں اس بات کا بھروسہ جگا رہے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی اور کر نہیں سکتا اور اس مہم کا اثر یہ ہے کہ آپ صرف پانچ پرسنٹ جاگے ہیں ماتر پانچ پرسنٹ لوگوں کو سمجھ میں آگیا کہ کھیل کیا ہو رہا آپ نے اپنی طاقت کا پورا استعمال کیا اور دو ہزار چودہ پیدا کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ میرے لئے ابھی بھی مہت پون نہیں ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے پیدا ہونے سے پہلے اس سناتن سماج کے ماننے والوں میں پرشات جاگرت ہو گیا انہیں اپنی کھوئی ہوئی طاقت کا احساس ہونے لگا ان کے اتحاس میں جو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ دیکھئے کیا کیا جھونٹ بولا گیا ہے ہمارا ہیرو سباس چندربود چھت پدی مہاراج شیواجی ہونے چاہیے تھے ویر ساور کر ہونے چاہیے تھے لیکن ہمارے ہیرو ہمارے ہیرو ویجنری پردان منتری ہیں اور جب لوگ ویجن سے لیس ہوتے ہیں تو کمال ہے کہ ان کو سنسار کیسے یاد رکھے اس کے لیے بھی نئے نئی فارمولے نکالے جاتے ہیں